بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل اور ویڈیو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے تو جناب یہاں پر میں نے ویلوگ شروع کیا ہے گھر کی صفائی ستھرائی سے اور سارے گھر کا میں نے کام کر لیا ہے کتنی سگھڑ بچی ہوں میں اور کتنی وہ جائنا مطلب مجھے گھر کی صفائی کا شوق ہے نا آپ لوگ کو یہاں سے نظر آرہا ہوگا کہ پورے گھر کی صفائی میں نے کر لیا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اپنے گھلاب کا پودا اس کیاری میں میں نے بہت کچھ لگایا لیکن میرے گھر میں رہتی ہیں چڑیاں بالکل بالکل گیٹ کے اوپر ان کا گھونسلہ ہے وہ نہیں رہنے دیتی ہیں پودینہ ہے تو وہ نہیں بڑا ہو رہا دھنیا لگایا تو وہ بھی وہ کھا گئی دھنیا میرا سارا اور اس لیے جو آنا پھر میں نے کچھ نہیں لگایا اس کیاری میں گھلاب کے تین پودے لاکے ٹونگ دیئے ہیں فیلحال وہ بھی سکے پکے پڑے ہیں وہ جڑے نہیں پکڑے تو مطلب کہ میری کیاری سونی پڑی ہے اور یہ جو آپ کو ٹمائٹر کا پودا نظر آ رہا ہے نا یہ باہر سے میں توڑ کے لائی ہوں راہ میں چلتے مجھے نظر آیا تھا باہر کہیں لگا ہوا تو یہ میں توڑ کے لائی اور اپنے لاکے اپنی بالٹی میں سجا دیا ایک کھڑا ہو گیا پودا اور دو ابھی جو آنا ڈھلم ڈھلے پڑے ہوئے میری طرح مطلب کہ وہ نہیں کھڑا ہونا چاہ رہے نا سستی کے مارے تو خیر جناب آج کا ویلوگ ایسے شروع ہوا ہے کہ کچھ میں نے گھر کی چیزیں آپ کو دکھا دی سٹارٹ میں سفائیں شفائیں اور پودش ہو دی اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دو عدد کیک اور یہ کہاں سے آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا میرا ایک خواب تھا صدیوں پرانا کہ میں بیکنگ کا کام کروں اور مطلب میرے پاس ٹولز ہوں اور سب چیزیں ہوں پروپ پر ہر چیز میرے پاس ہو تو میں جو ہے نا بیکنگ کا کام سٹارٹ کروں اور مجھے بہت شوق تھا بھی اور ہے بھی اور پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا مطلب کافی خرچہ ہوتا ہے ایک دفعہ جو ہے نا آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ ہوا کچھ یوں کہ جو میرے علاقے میں نا ایک لڑکی نے یہ کام شروع کر لیا یار دیکھو ذرا میں تو عرصہ ہی ہو گیا سوچتی رہ گئی اور یہاں پر ایک لڑکی ہے اس نے یہ کام شروع کر لیا اور جیسے ہی مجھے پتہ چلانا تو میں نے دو کیک آرڈر کیے ایک ایک پاؤنڈ کے کیک ہیں دیکھنے میں شاید آپ کو بڑے لگ رہے ہوں لیکن یہ ایک ہاتھ سے زیادہ بڑے نہیں ہیں مطلب ایک ہاتھ کی جو ہتیلی ہے نا اس جتنے ہی ہوں گے ویڈیو میں شاید بڑے نظر آ رہے ہیں تو میں نے آرڈر اس لیے کیے کہ میں دیکھوں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ کیک کس طرح بنا رہی ہے جیسے کیک میں بنا رہی ہوں ویسے بنا رہی ہے یہاں کوئی فرق ہے اس کے ٹیسٹ میں اور میرے کیک کے ٹیسٹ میں نا اچھا یہاں پر کیک گھر میرے پہنچ آئے تھے اور یہ جو کیک کٹ کر رہی ہوں چوکلیٹ یہ پندرہ سو کا سسٹر نے مجھے دیا تھا اور جو دوسرے والا ہے نا پائنے پل ٹائپ جو تھا وہ چھے سو گا تھا اور یہاں پر میں آپ کو سچی سچی والا اگر ریویو دونا تو اس کی سیف ڈیکوریشن اچھی تھی کچھ لیکن جو اندر تھا نا وہ بلکل اچھا نہیں تھا ٹیسٹ بھی اتنا خاص نہیں تھا اور بلکل جو ہے نا اندر سے لکوڈ بناوا تھا اس کا جو سپونج ہے نا وہ بلکل ایسے تھا بہت زیادہ جیسے ہم وہ کرتے ہیں نا سوک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوک کیا ہوا تھا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ویسے میرے گھر میں جب کیک بنتا ہے نا کوئی نہیں چھوڑتا نا گھر والے چھوڑتے ہیں تو نہ میرے اپنے بچے چھوڑتے ہیں لیکن یہ کیک دو دن پڑا رہا تھا اور پھر جو ہے نا کانٹی آئیں تو میں نے ان کو اٹھا کے دے دیا ایک ایک پونڈ کا کیک تھا تو یہ بھی نہیں کھایا گیا تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس کا فلیور کیسا ہوگا مطلب اس کا جو سپونج تھا نا مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے آئل بھی شامل کیا ہے اور باقی چیزیں بھی جبکہ جو اس طرح کا کیک ہوتا ہے نا جو آپ بناتے ہیں پائنیپل بناتے ہیں کچھ اس طرح کا تو اس میں آپ یہ چیزیں آئٹ نہیں کرتے جو ٹی کے ایک ہوتا ہے نا اس میں آئل ڈالتا ہے تو مجھے یہ چیزیں لگ رہی تھیں خیار مجھے پسند نہیں آیا جس میں نے یہی دیکھنا تھا کہ وہ کیسا کام کر رہی ہیں تو پھر مجھے نا اپنے آپ پہ بڑا ہی پراؤڈ فیل ہوا بڑی میں شوقی ہوگی میں نے کہا نہیں آرہا کر یہ میں کام کروں نا تو مجھے اتنا اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں یہ کام بڑے اچھے سے کر سکتی ہوں لیکن فیلحال بڑی بھاری انویسٹمنٹ چاہیے کم سے کم آپ کے پاس ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ ہونا سچ بتا رہی ہوں آپ کو تب یہ کام ہو سکتے ہیں اور ان سسٹر سے جب میری بات ہوئی تنہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی میں نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لی ہے یہ جو بورڈ ہوتے ہیں کیک بورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ٹیگ ہوتے ہیں آپ کے نام کے سٹکرز ہوتے ہیں سب کچھ باکسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر سائز کی نوزل ہوتی ہے ہر سائز آپ کے پاس مولڈ ہوتے ہیں مطلب کہ بیکنگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو سسٹر نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ سب چیزیں ایک دفعہ لینے ہیں ایک دفعہ خرچہ کی ہے تو تب میں یہ کام شروع میں نے یہ کیا تو خیر اللہ پاک ان کے کام میں برکت ڈالے اور ان کو میں نے صاف صاف بتایا تھا کہ سسٹر مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی تو اگر بہتری کر سکتی ہیں آپ تو یہ اس چیز پہ آپ کریں کہ آپ اس کو سوک کم کریں اس کو جو سپانج ہے اس کا وہ بلکل پانی بناوا تھا آٹا بناوا تھا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اگلے دن انہوں نے مجھے ایک اور کیک بنا کے بھائی دیا اپالے جائز کا انہوں نے کہا جی میں آپ سے جو ہے نا وہ کرتی ہوں میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو میرا کیک پسند نہیں آیا وہ بھی میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں گھر پہ نہیں تھی تو پیچھے سے ان کے ہزبند آئے تھے اور وہ میرے گھر کیک دوبارہ سے دے گئے تھے اچھا یہ والا جو کیک اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو یہ والا وہ کیک تھا جو انہوں نے دوبارہ مجھے بنا کے بھیجا تھا تو میں نے پھر ان کو کال کی اور کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تھا کیک میں اس کے پیسے دیتی ہوں آپ کو لیکن پھر انہوں نے نہیں لیے پیسے انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ پہلے جو کیک تھا وہ میری شگردوں نے بنایا تھا میری جو لڑکوڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بنایا تھا تو اب میں آپ کو خود بنا کے بھیج رہی ہوں تو برحال یہ سین تھا سارا یار اتنی لمبی سٹوری میں نے آپ کو سنا دی اور یہاں پر یہ دیکھیں پکوڑے بننے ہیں اور رمضان شریف کا مہینہ کیسے گزر گیا کچھ پتہ نہیں چلا اور بس ایک دو دن رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ جو ہے بس وہ گزر چکا ہے اور دو دن کے بعد عید ہوگی اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں دو روزے بنتے ہیں ایک بنتے ہیں تین بنتے ہیں کوئی ابھی سمجھ نہیں آرہی پاکستان میں پاکستان ہے نا یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انتیس روزے بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں تو ابھی فیلال کچھ پتہ نہیں لیکن یہ تو تاہہ کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم پکوڑوں کو بہت زیادہ یاد کریں گے جو کہ پہلے ہم کبھی کبھی بناتے ہوتے ہیں کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے بنا لیں لیکن رمضان میں تو ہم نے پکوڑوں کی نکھ کٹ چاڑی ہے جو بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے پکوڑے تو بننے ہی بننے ہیں اچھا یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں مطلب کہ اور دن کے اور یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور دن کے یہ میں نے جو ہے نا مطلب کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جب بڑے دنوں بعد آپ ویڈیو بناتے ہیں ویلوگ بناتے ہیں تو کلپس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کلپ میں میں دکھا رہی ہوں کہ میں نے روٹی بنائی ہے کھانے کے لیے روٹی تھی اور سالن تھا اور پکوڑے تھے اور یہ جو اگلا کلپ پہ رہے ہیں یہ والا یہ ایک دو دن بعد کیا ہے اس میں جو ہے میں نے چاول بنائے ہوئے تھے اور یہ ساتھ وہی گڑھ والا پانی تھا بڑے مزے کا گڑھ کا پانی صرف گڑھ کو گھولا اور اس میں تخم لنگا ڈالا اور پانی ڈالا ڈھنڈا اور ہمارے آپ پہ شربت تیار ہو گیا اور یہاں پر میں نے بیف پلاو بنایا تھا مطر اور بیف ڈال کے تو میں لے آتی ہوں بیف شیف تھوڑا تھوڑا وہ پھر چھوٹے پیکٹ دو تین بنا کے رکھ دیتی ہوں کلو ایک ڈیڑ کلو کلو اس طرح لے کے نا تو بچے کھاتے نہیں ہیں پھر تین چار پیکٹ بنا کے نا رکھ دیتی ہوں اور میرا چھٹ جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے یہاں پر بلکل افتاری کا ٹائم قریب تھا اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پر افتاری کے انتظار میں فاطمہ یہاں پر ٹھنڈا پانی ڈال رہی ہے جو شکر کولا بنایا ہے نا اس کی اندر اور جامشیری سے بہت گناہ بہت بلکہ لاکھ گناہ زیادہ یہ اچھا ہے یہ شکر کولا جو ہے یہ جو ہے نا نتاشا بکاہ سسٹر کی ویڈیوز میں میں اکثر دیکھا کرتی سی تو میں بھی یہ بنانے لگی ہوں واقعی بہت اچھا بنتا ہے اور یہاں پر بلکل افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے دم سے چاول بھی اتارے ہیں اور یہاں پر میں لاکھیں رکھ رہی ہوں پورا دیکھ جا تاکہ جویانا بابا مجھے اٹھنانا پڑے چاول ڈالنے کے لئے اور مطلب دوبارہ دوبارہ آنا جانا بڑی پشک یہ کیا یہ کا پاس آگیا ہے کو بہا پر میں چل کرنا یہ آپ کا کیا بیبی بیالا ہے بہی اللہ وہ بھر گیا وہ سی تار بہا بہی بہا خاتمہ فاطمہ کا چوزہ فاطمہ کے پاس چلا گیا اتنا حسن جلدی آجائے کو وہ جائے نماز پر بیٹھ گیا جا کے نماز پاڑی تھی وہ فاطمہ حسن کا میں نے چوزے لے کے دیئے ہوئے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ مطلب کہ اتنے اچھے لگتے ہیں نا جیسے بچے ہوتے ہیں گھر میں آپ کے بچے ہوتے ہیں نا اس طرح تو فاطمہ کے چوزہ نا فاطمہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا نماز پاڑی تھی تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تھا تو میں نے کلپ بنایا اور یہ کلپ میں نے بزار میں بنایا ہے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ مزدور بھائی جن کو سارا دن مزدوری نہیں ملتی اور بچارے یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں مزدوری کے انتظار میں اور یہ کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے درخت کے نیچے اور جو بھی ان کے پاس جا کے رکھتا ہے نا کوئی بھائی تو یہ ایسے بیچارے لپک کے آتے ہیں نا کیونکہ ان کو مزدوری تو ملتی نہیں ہے بابا جی میں نے دکھایا تھا جو آگے کھڑے ہوئے ہیں وائٹ داڑی والے وہ سامنے اور ایک یہ سو رہے ہیں سامنے نا تو بڑا مجھے دکھ ہوا دیکھ کے میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی سسٹر میری میڈیکل سٹور میں گئی ہوئی تھی اور میں باہر جوہنا وہ رکشہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو بس میں نے وہاں پہ ایک کلپ بنایا اور اس کے بعد یہاں پر فاطمہ کی چوڑیاں لینے کے لیے میں آئی ہوں اور مطلب کہ میں یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ کاش اتنا ہو نہ کہ ان بھائیوں کو تقریباً آٹھ دس پندرہ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑے نہیں ہیں دس سے پندرہ روز ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خالی ہاں شام کو چلے جاتے ہیں پچھلے رمضان میں ایک سسٹر نے پیسے بھیجے تھے مہرین سے تو ان کو جو ہے نا پانچ پانچ سو شاید دیا تھا ہزار ہزار دیا تھا کہ پانچ پانچ سو تو بڑے خوش ہو گئے تھے کیونکہ سارا دن سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دوپیر میں جا کے ان کو دیئے تھے بہت خوش ہو گئے تھے تو میں سوچی تھی کہ کاش کے اس رمضان میں بھی ان کی کوئی ہیلپ کر دے اتنی کے جو ہے نا ان کو راشن ڈلوا دے یا کم سے کم ایک ایک ہزار بھی ان کو مل جائے نا دہاڑی ہے ایک دن کی تو اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی کئی دن سے ان کی دہاری نہیں لگی ہوتی اور ایسی بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے تو یہاں پر میں فاطمہ کے کپڑے آپ کو دکھا رہی ہوں چوڑیاں لے کے آئی تھی اور ایک یہ ڈریس لیا ہے میں نے فاطمہ کا اور یہ چوڑیاں فاطمہ کی لیے ہیں اور فاطمہ کا بھئی بڑا ہی رولا ہوتا ہے آپ کو ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں یہ کڑی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس سے مجھے بڑا تانگ کیا ہوا ہے تو میں نے یہ کپڑے لیے اپنی طرح سے یہ سوچ کے کہ یہ بلکل سمپل ہے اور ٹھیک ہے اس کو پسند آئیں گے تو میڈم نے کہا جی یہ تو پھر چوبنے والے آپ نے لے لی ہیں تو میں نے کہا بہن تجھے تو لے گئی کوشنی دینا چاہیے یہ بھی چوبنے والے ہیں تو پھر آپ اس سے اوپر کیا ہے مطلب کہ یہ اتنے سمپل سے ہیں اور یہ والا ریڈ والا تو بلکل سوفٹ سا ہے بلکل ایک کلر کا اور ہلکی سے اس پر مرائیڈری ہے کوئی اس پر وہ نہیں ہے چوبنے والا کام یہ پھر بھی اس کو پسند آئے لیکن دوسرے والا ہے پھر اس نے باتیں سنائی ہیں مطلب کہ بچے ہر طرح کی چیز پہن لیتے ہیں یہ بچی پتہ نہیں کس پر چلی گیا کوئی سمجھ نہیں آتی تو یہاں پر یہ فاطمہ کے دو ڈریس ہیں ہی تھے اور چوڑیاں ساتھ میں نے میچ کر لی اور ایک پرس لے لیا اس کا اور بس یہ میں اپنی مرضی سے لے آئی ہوں پہلے دن اس کو لے جا کے میں نے گلتی کی تھی تو اس کے بعد میں اس کو نہیں لے کے گئی میں نے کہا بھائی میں خود ڈھونکے لے آؤں گی ہر چیز اور صرف چوڑیاں مہندی کپڑے اور جوتے اور ساتھ پرس وغیرہ پونی ہے پنے میں نے اس کی نہیں لی اور بال جو ہے نا فاطمہ صاحبہ پونی کر کے ٹائٹ کر کے تو اوپر ڈبٹہ لے پیٹ لیتی ہے تو پونیوں کے فائدہ نہیں ہے مطلب نظر توانی نہیں ہوتی کوئی چیز اور یہ شکرہ کے اچھی عادت ہے اس پہ میں نے کہا شکرہ دا کرتی ہوں کہ فاطمہ جو ہے وہ ڈبٹہ لیتی ہے میں نے اس کو کبھی فورس نہیں کیا خود ہی اس کی عادت بن گی ہے وہ لیتی ہے ڈبٹہ اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اس کو کیا مائی بنا دیا ہے بی سے اور دنیا کے ساتھ چلنے تو آگے سکول کالیج یونیورسٹیز مطلب محول اس طرح کا نہیں ہے مائی بن کے پھیر رہی ہے یہ ہے تو وہ ہے تو میں کہتی ہوں کہ جس حال میں یہ خوش ہے نا یہی اصل ہے اور یہی حقیقت ہے تو انسان کب تک اس سے آنکھیں چورا سکتا ہے یہی اسلام ہے اور یہی اسی چیز میں سکون ہے بس ٹھیک ہے میری بیٹی ہے نا خیر آج کی ویلوگ میں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو عید کی شاپنگ دکھا داتی ہوں بچوں کی خود کی میں نے شاپنگ نہیں کی کوئی کسی قسم کی شاپنگ نہیں کی میرے پچھتے سال کے جو ہے نگرمیوں کے کافی کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو کچھ ایسے ہیں کہ جو میں نے ایک باری پہنے میں اور کسی نے دیکھے بھی نہیں ہے تو بس وہی چلیں گے انشاءاللہ اور مطلب کہ نہ کہیں جانا نہ کسی نے آنا سیدھی سی بات ہے اہویں بس عید گزر جاتی ہے ہمیشہ کی طرح ہماری تو عیدیں شروع سے ہی ایسی گزر رہی ہیں یار تو بس ایسی عید گزر جانی ہے تو میں نے جو انا اپنی ذات پر کوئی خرچہ نہیں کیا یہ فاطمہ کی چپل میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مطلب اس طرح کے جو ہے نا فلیٹ بلکل پہنتی ہے مطلب جو اس طرح کے جوتے ہوتے ہیں نا اور مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا ہے کہ میں شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اور اب تک میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے فلیٹ بلکل جو ہے نا جوتے پہنتی ہوں مجھے جو سول والے ہوتے ہیں ہیل والے ہوتے ہیں مجھے نہیں پسند کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہننے سے میرا پاؤں وہ مطلب درد کرتے ہیں نا پاؤں جو ایڑی ہیں پاؤں کی دکھتی ہیں تو مجھے شروع سے اس طرح کے فلیٹ جو ہے نا وہ چپل پسند تھے اپنے لئے بھی جوتے پسند تھے اور آگے فاطمہ کو بھی ایسے ہی پسند دیں تو مطلب ذرا سی بھی جس کی سول نہ ہو ذرا سی بھی جس کی ایڑی نہ نہ ہو بالکل فلیٹ تو فاطمہ کو بھی یہی پسند دیں اور مزے کی بھائی ہے کہ اس کا پیر یار اتنا لمبا ہو گیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ دس سال کی بچی کا پیر اتنا لمبا ہوتا ہے یا اس کا ہو گیا ہے آپ لوگ مجھے بتانا کہ اس کو جو ہے نا اب یہ سات نمبر کی جوتی آ رہی ہے مطلب پانچ نمبر اور چھے نمبر تک بچوں کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو سات نمبر ہے نا وہ شعبال بھائی بول رہے تھے کہ اب یہ بڑو میں آ جاتا ہے تو اس کو سات نمبر کی جوتی آ رہی ہے ہوں کہ اتنا لمبا اس کا پیر ہو گیا نا قد تو ماشاءاللہ اس نے نکالا ہے لیکن سات نمبر کی جوتی مطلب یہ سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد تک مجھے سات نمبر کی جوتی آتی تھی اور اس کے بعد جناب جب جیسے جیسے ہم جو ہے نا مٹاپا چڑھتا گیا تو پھر جو ہے نا آٹھ نمبر جوتی ہوگی میری مطلب پاؤں بھی سوج گئے پوج گئے اور اس کے بعد میری آٹھ نمبر جوتی ہوگی ورنہ شادی کے دو تین سال بعد تک بھی سات نمبر جوتی مجھے آتی تھی تو فاطفہ کو ابھی سے جو ہے وہ سات نمبر جوتی آ رہی ہے تو یہ عید کی شوپنگ میں نے آپ کو دکھائی اور یہ امی کی گھر گلاب کا پودہ لگا ہے اور یہی دیکھ کے میں اپنے گھر لے کے آئی تھی نا یہ سسٹر میرے ساتھ گئی تھی اور لے کے آئی تھی ایک بلوگ میں اپنا لوگوں نے دیکھا ہوگا تو امی کے اتنے اچھے وہ پھول نکلنے لگے تھے نا گلاب کے پودے پہ تو میں بھی یہی دیکھ کے لائی ہوں لیکن فلحال جو ہے نا میرا سوکا ہو ہے آپ لوگ بتانا کہ یہ ہرا ہو جائے گا کیونکہ اس کو لگے وے بھی کوئی پانچ چھے دن ہو گئے اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہرا ہوگا اور یہ جو پودے ہیں نا یمی کے ہر لگے میں اور بس میرا تو شوک ہی رہ گیا کہ اپنا گھر ہو اور انسان جو ہے نا اس میں پودے لگائے یار آپ لوگ دعا کرو کرو نا یار آپ لوگ میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ اپنا گھر دے اور بس اتنی ہمت ہمارے پاس رہ جائے کہ ہم اپنا گھر ہو اور ہم اس میں جو ہے نا سبزیاں پھول پودے لگا سکیں آہ وہ ہی نا صحت کے ساتھ ہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں اور مطلب وقت کے ساتھ ہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ انکل کو دینا ہے یہ جو باہے پیٹھا مانگنے والا اس کو دوڑ والا یہ پکڑو یہ پکڑو چھوڑو نا یہ پکڑو آگے چلو آگیا ادھر آئیے لے اس کو دو اس کو کیا ہو گیا اللہ بھائی اللہ آپ کو رزت دے پھر لے اللہ خیار کرے گا اللہ چلو ہی میری بیٹی کو دیں بھائی نہیں آپ رکھ لیں اللہ دعا کرے اللہ اپنا گھار دے اپنی نوپری کاروبار دے انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ آپ کو دیں گے میری بھائی کی محلیے بھائی کی موکری لڑھتے ہیں آ آمین آمین اور آپ کے جاتا ہوں خوشیوں میں ہر شادی بچہ بچہ جانتا ہے مجھے اللہ دے پھر جانتا ہے اللہ یہ ڈہوڈ بجاتے ہیں یہ آپ ڈھول بجاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ڈہوڈ نہیں بجاتے ہیں شادی دیام میں وہ کھنچنوڈ کی ایک بھائی ہے سہرے گاتے ہیں وہ شوڑاتے ہیں موسیقی 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 چلیں جی آج کا ویڈیو یہی ہے اور یہاں پر جو ہے مندی بھی میں نے لگا لی تھی کل کل لگائی تھی اور آج میرا ہاتھ بالکل صاف ہو گیا مطلب مندی اتر گئی ہے تو یہاں پر میں نے یہ بھی کلیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ایسے بیٹی ہوئی تھی تو میں نے لگا لی اور پچھلے کلیپ میں نا میں ایٹی ایم میں گئی بھی تھی پیسے لینے کے لیے اور باہر جو ہے نا ہزبن کے پاس وہ آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیسے دو تو ہزبن آگے سے کہتے ہیں یار میں تو بیروزگار ہوں اور میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو یار میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اتنا فنی شین تھا نا تو وہ اٹھا کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب میں آپ کو دیتا ہوں آپ پریشان کیوں ہیں تو اس لیے وہ کلیپ میں نے پھر ریکارڈ کر لیا کہ نا پھر میں نے بعد میں اس بند کا بڑا ریکارڈ لگایا میں نے کہا یار اس کو بتانے کیا جو ہے میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا تو جب کوئی میرے پاس آتا تو میں نے یہی کہنا ہے نا میں نے کہا ہاں بچارے آپ بھی سچے ہیں پھر آپ نے یہی کہ ہے نا ہے نا تو پھر جیب بھرنے کی تیاری کریں آپ وہ اتنی دعائیں دے گیا ہے کوئی نوکری شکری مل جائے آپ کو تو کوئی جا کے کمائیں اور جیب بھریں تو مہنگائی بہت ہے بھائی اب کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پر جناب آج کا بلوگ میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا اور بس ہاتھ ہی دکھائی جا رہی ہوں میں یار بس بس خ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا پیار ملتی ہوں کل انشاءاللہ اللہ حافظ